اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہمیں بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعائی کے ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں امی کے گھر آئی ہوں تو کس لیے مجھے بلایا تھا کون سائز سے ضروری کام تھا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا اس لیے آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے فیلحال تو میں امی لوگوں کے گھر کی جو فائنل لوگ کہنا وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ سے گھر اس کو پینٹ کروایا ہے تو ماشاءاللہ پینٹ کا کلر بہت پیارا ہے پر پیچھومی ودی ہوئی ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو میں کہہ رہی تھی کہ میں گھر کا پینٹ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر جو ہے پرپل کرل ہے اس ساتھ میں گرین ہے اور یہ جو دوسرا کلر کیا ہوئی ہے اس کا نام مجھے نہیں آرہا تو یہ یعنی کہ بہت ہی پیارا کلر ہے اس کا گھر کا جو پینٹ کیا ہے باقی فرنٹ لوگ بھی دکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بھابی کا سامان جو وہ بھی آ چکا ہے تو اصل میں یہ تھا کہ آج ہم نے کرنی تھی سامان کی سیٹنگ بھائی کے بیڈ روم کی سیٹنگ کرنی ہے تو یعنی کہ سامان کیسے رکھنا ہے اس لیے ویسے تو دوسری آپ یہ بھی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بھی آج ہیں تو ہم مشروع سے سامان کی سیٹنگ کریں گے کیسے کیسے رکھنی ہے تو ماشاءاللہ سامان جو وہ آ چکا ہے تو ابھی فیلحال تو ایسے اوپر نیچے سامان پڑا ہوئے تو پھر اس کو ہم لوگ سیٹ کریں گے تو یہ میرے خیال میں کپڑوں والی علماری ہے سیو علماری جس کو بولتے ہیں اور یہ اس کے اوپر آنی ہے تو ایسے کھلی ہوئی چی ایسے سامان بائی رکھ دیا ہے ابھی اس کی سیٹنگ کریں گے یہ جو پیچھے پڑا ہوا یہ بیڈ کا تاج ہے تو اس کی بھی سائیڈ اوڈر ہے جب فائنل لوگ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب آپ اس کو کمرے میں رکھ لیں گے تو باقی جو بستر ہیں یہ عام یعنی کی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں اور اس سائیڈ پر پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں تو یہی میں آپ کو رفلی چیزیں دکھا رہی ہوں پھر ہم ان کو سیٹ کرتے ہیں کمرے میں جا کے رکھتے ہیں ان کو کی کیسے کیسے رکھنا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا سامان آتی آتے ہیں ایک نقصان بھی کر دیا ہے تو وہ نقصان جو بھی میں آپ کو دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا نقصان کر دیا ہے کیونکہ یہ جو ہے ٹرنک اس کو بولتے ہیں صندوق بھی بولتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈینٹ پڑ گیا ہے تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے تھی چلی کوئی نہیں اس کی بھی سیٹنگ کر لیں گے باقی یہ چار پائیں وغیر ہے اور یہ سامان اور اس سائیڈ پر جی ہو رہا ہے اور یہ سارے سامان اور ادھر بی سامان تارک صاحب تارک صاحب جب سسرال میں آتے ہیں تو ایسا س سچے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں ابھی جی کچھ سامان باہر پڑا اور سامان کے بھی سوچ سامان پڑا ہوئے سساد سامان پڑا ہے تو ابھی ادھر جو ہے نا بھائی کیا کار یہاں پر جو ہے نا جوتے اتار لیتے ہیں یہ دولا صاحب جو ہے نا وہ خود ہی سیٹنگ کر رہے ہیں دیکھ لیں ان کو اتنی ہے کرنی بڑتی ہے اچھا تو یہاں پر جو ہے نا روم میں تھوڑی سی ہوگی تو یہ روم کا نا فرش بنا ہوئے نیچے تو اس کے اوپر یہ یہ کیا ہے شوے بھائی یہ ہاں جی یہ نا اوپر فارم لگا بچھا رہے ہیں پہلے ہم نے ایسے اس میں کلین ڈالا تھا کیونکہ کہ ابھی وہ فرش بنایا ہے نا تو جو فرش ہے نا وہ ابھی گیل ہے تو ہم نے کلین ڈالی ہے تو وہ کلین بھی اوپر سے گیلی ہونا شروع ہو گیا اس لئے ابھی ہم اس کے نیچے یہ ایسے فارم لگا رہے ہیں تو شوے بھائی آپ اس کی صحیح فٹنگ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک سے فٹنگ کریں نا یہ اس کو سیدھا سیدھا کریں تو فیرحال جی یہاں پر یہ فارم لگائیں گے اور اس کی اوپر ڈالیں گے کلین اور پھر رکھیں گے سموان محمد سمان کے کام چیک کر لی یہ کیسے کھیل رہا ہے نا خوش ہوا ہوا ہے نانو کے گھر آکے تو میں کون سا کام کروں ویسے ایک ہوتے ہی یہاں پر جب سمان وغیرہ جوڑتی ہیں نا بہنے سمان جب جوڑتی ہیں نا بہنے تو بھائی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں آپ کچھ دیں گے بہنے تو بہنے کھڑی ہیں چھوڑ لے گا کھلوٹی ہیں ہی کونے جاڑیاں سے چھڑڑنی ہیں تو بس میں تو یہی کہوں گے کہ اللہ پاک ٹھیک ٹھیک سے میرے بھائی کی شادی ہو جائے سارے معاملات خوش اسلوبی سے ہو جائیں آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کیونکہ چاہے شادی بیٹے کی ہوئی ہے بیٹی کی ہو تو اس میں میں گیتے ہوں رکاوٹ نہیں آنے چاہیے بس اللہ پاک جانا سب کو اچھا چھا کر دے باقی ہم بینی ہیں ہم تو خوش ہے ہمارے بھائی کا کمرہ بن گیا بس کمرہ بن گیا گیلا گیلا ہے تھوڑی سی شادی میں جلدی کار دی ہے نا گیلا ہے دولا بچان رہا شرماندہ بھائی ہے کیوں کہ وہ آپ پہ کام کرنے ہیں میں نہیں نہیں میں ہی کام کروں ہونے اور لائے میں کے لکھ رہاں ہو گئے صحیح ہو گیا اس سارے روم میں ہو گئی ہے تو یہاں ابھی دوسرا روم ہے یہ والا نیچے کر نیچے کر تو یہ ہے جی سیڈ پہ یہ دوسرا روم یہ والا تو بھائی نے اس میں بھی ڈال دیا یہ تو اس سیڈ پہ جس کے ساتھ پیچ واش روم انہ نے بنایا ہے بہت ہی پیار ہے تو معاشرہ سے اس کا کلر جو ہے وہ بھی سارے الگ الگ کلر کی ہیں یہ والا الگ ہے یہ والا الگ ہے تو یہاں پر بھی یہ بچھا دیا اس کے بعد ابھی سامان رکھتے ہیں تو بڑا بڑا سامان ہے یہ سارے میں نے تو نہیں رکھنا اور میں ہماری سارے فیملی کے میمبر آئے ہوں تو سب اکٹھے پکڑ پکڑ کے اندر رکھیں گے دولا صاحب دولا صاحب لے کر جا رہے ہیں بیڈ یہ دیکھ تو ابھی جی اللہم دل اللہ ہم آج سکھیں یہاں پہ آگ ہاتھ سکھنے کے لیے اور ساتھ میں یہاں پہ بھی سوبہ سوبہ آئی چائی کا دیکچا جو ہے وہ تہرہ جاتا ہے اور چائی جو ہے وہ بن دی ہے اس کے بعد بنے گا ناشتہ اور یہ کون ہے شاہ زیب تیار ہو چکے سکول کے لیے جی ابھی الحمدللہ ہم لوگ آ چکے ہیں ہم ناشتہ کی تیبل پہ نہیں چولے پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ ہاتھ بغیرہ جو وہ بھی سیک رہے ہیں آگ مشورہ سے جل رہی ہے اور سب سے پہلے ہمارا جو ہے یہاں پہ شائب بن دی ہے انگر نائر محمد سبحان تو ایدہ جی کھڑا ہوا ہے محمد سبحان محمد سبحان تو اس کو دیکھ لیتا ہے گیٹ پہ ایسل میں وہ سٹس محمد سبحان محمد سبحان محمد سبحان تو روڈ پہ ٹریفک کافی ساری ہوتی ہے ابھی وہ والا گیٹ بھی بند ہے باہر سے بھی بند کر دیا اب انہیں تو ابھی یہ باہر نہیں جا پائے گا اندر ہی کھڑے رہے گا تو ابھی جی الحمدللہ ہو چکی ہے صبح ہو گئی ہے ہم ساری رات جو ہے سمان جوڑتے نہیں سمان جوڑتے جوڑتے پھر کافی دیر ہو گئی تو رات کو کیا ہے کہ وہ ہم نے سمان جوڑا ہے ساری رات سمان ہی جوڑا ہے ہم نے گپیں زیادہ لگائیں ہیں اور وہ کام کی ہے تو رات کو کافی لیٹ ہو گئی تھی اس لیے میں آپ کو سمان کی سیٹنگ نہیں دکھا سکی ہوں ابھی صبح ہو گئی ہے ابھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سمان کی سیٹنگ محمد سبان کو دیکھ لیتے ہیں آج ہم محمد سبان محشلو بائک لوگ تو بہت ہی پیاری آ رہی ہے باقی محشلو سے باقی محشلو سے گھر جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہو گیا ابھی نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے اور اس سائیڈ پہ یہ بہت ہی خوبصورت سی پھول جو بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ابھی محشلو سے گھر کا کلر جو ہے وہ بھی پھولوں کی طرح ہی ہو گیا ابھی چلتی ہیں شویب بھائی کے روم میں شویب بھائی نے چھوٹے بھائی کے کمرے پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے یہ بھی کیا ہے ابھی میرے چھوٹا بھائی بھی کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے کمرے پر کیوں قبضہ کیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں سامان والے کمرے میں تو سامان والا کمرہ جو ہے وہ یہ والا ہے ابھی مکمل اس کی سیٹنگ وہ نہیں کیا ہے یہی سے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں کیونکہ جب ابھی شادی کے آٹھ دن رہتے ہیں تو جب آئے گی یہاں پر ہمارے برادری کے لوگ آئیں گے تو وہ اس وقت پھر سامان برتن وغیرہ سارے چیزیں باہر نکال کے رکھیں گے تو پھر لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے وہ جیس باہر نکالتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ سارے سیٹنگ کر دیا یہاں برتن وغیرماری لگائی ہے یہ لگائی ہے کپڑوں والی اور اس کے ساتھ یہ ٹرنگ پیٹیاں وغیرہ یہ سارے چیزیں جو ہے وہ اس کی مکمل جو ہے وہ ڈیکوریشن کریں گے تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کو بعد کے جو شادی کی ویڈیوز آئیں گے یہ تو سامان پہلے ہی آگئے کیونکہ یہ سامان سیٹی سے آ رہا تھا تو آپ کو پتا ہے سیٹی میں اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی ہے اس لیے پھر جو ہے نا ڈریکٹ ادھر ہی آگئے ابھی چلتے ہیں دوسرے روم میں تو دوسرے روم کی سیٹنگ جو ہے وہ کیسے کیا ہے یہاں پر جو ہم نے کلین بچھایا تھا وہ تو میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھایا تھا اس لیے جو ہے نا اتار کے جاتے ہیں ویسے تو محمد صوبان تو ایسے بھاگتا رہا ہے رفلی سارچوئے سے جو ہے ادھر ادھر بکھیرتا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہم نے سیٹنگ کیا یہاں پہ لگا دیا بڑا صوفہ یہ والا ابھی پر سے کاغذ شاپر نہیں اتارے ہم نے کہا چلو شادی ہو جاتی شادی میں کافی رش ہوگا تو یہ چیز خراب ہو جائے گی اور یہاں پر یہ بڑا اس صوفے کے ساتھ دو چیئر تھی ایک یہ پڑیا اور ایک ات سائڈ پہ اس سائڈ پہ بھی ابھی چیز نے اوپر نیچے پڑی ہوئی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے پھول لگ ساتھ ابھی شویب بھائی گیا ہیں بزار ان کو بیولا ہے اس طرح کا ایک پھول اور لے کر آجو اس کو انہیں میں رکھیں تاکہ وہ کونہ بھی اچھا لگے تو یہاں پر ہم نے لگا دیا جی بیڈ اور یہ ٹیبل کے ابھی شیشے نہیں لگائے ہیں کیونکہ سبحان جو ہے کبھی کوئی چیز لے کر آتا تھا اوپر ایسے ایسے توڑنی شروع کر دیا کبھی کوئی چیز اس لئے ہم نے ان کو اوپر رکھ دیا ہے بیڈ پہ پھر ہم رکھ دیں گے جب یہ روم تیار کرنا تو پھر اس کو سائی بات بند کر دیں گے دولن کے آلے تھا اور اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ ماشاءاللہ سے یہ ڈریسنگ رکھ دیا ہے تو وہ بہت ہی پیارا کمرہ تیار ہو چکا ہے ابھی پردے لگانے والے رہتے ہیں وہ کافی سارے سامان جو ہے وہ شوئے بھائی ابھی لے کر آئیں گے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے پیارے سے پھول ہیں یہ کچھ وہاں پہ رکھیں گے اور کچھ جو ہے نا یہاں پہ رکھیں گے سنگار ششاں ہم اس کو بولتے ہیں تو کافی ہمارے بین بھائی جو ہے کو کمنٹ کر رہے تھے کہ جب بھی ہوتا ہے کہ آپ بھا کر چلی جاتی ہیں جا کر جو ہے نا کوئی بھی یعنی کہ رسم ہو تو آپ کو وہ لے کر جاتی ہے کیا دوسری آپ یہاں نہیں جاتی ہیں ایسی بات تو ایسی بات نہیں ہے اصل میں ہمارا جو یعنی کہ ہم نے بھائی کا جو رشتہ ہے وہ اپنی فیملی سے اپنی برادری سے باہر کیا ہے یعنی کہ اپنی برادری میں نہیں کیا تو یعنی کہ میری بھاوی جو آنے والی ہے اس کا زیادہ کہلیں کہ میرے ساتھ زیادہ تعلقات ہیں دوسری آپیوں کی نسبت تو یہ آپی ہیں جو ہیں ان کے ایک تو کام کام اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ویسے تو میرے بھی بہت سارے کام ہیں میرے بھی بیزی لائف ہے جو آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرے بچے دو ہے محمد سبان میرے پاس رہتا ہے اور جو ہے فجر وہ رہتی ہے اپنی دادی کے پاس وہ وہاں سے سکول چلی جاتی ہے تو ان آپی پر ماشاءاللہ چھے چھے ساتھ ساتھ بچے ہیں پھر انہوں نے ان کو سکول بھیجنا ساری چیزیں ریسے آئی یہاں پر تھی یہ سمان کے لیے آپی جو ہے یعنی کہ شویب بھائی نے بولا کہ ہم مل کے ساتھ سمان کی سیٹنگ کر لیں گے باقی آپیوں بھی تھی ان کے ہیزمنٹ بھی تھے ہم بھی تھے تو سب نے مل کے ماشاءاللہ اچھی سیٹنگ کر دی ہے تو اصل میں یہ پتہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں ضروری ہوتا سمان تو کوئی بھی سیٹ کر لیتا ہے وہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب سب مل جاتے ہیں سب کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے گپے شپے ہوتی ہے کیا پلاننگ ہوتی ہے کیونکہ میں تو زہری بات تھوڑا دور رہتی ہوں یہ سب ہی ادھر ہی رہتے ہیں اکٹھے ہی رہتے ہیں تو یہ سب رات کو اکٹھے ہو جاتے ہیں میں کافی دور رہتی ہوں اس لیے پھر میری میری جو ہے تھوڑی کامی جو ہے وہ ہوتی ہے ابھی تھوڑا سا بیٹھ کے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ماشرہ سے کافی اچھا جو ہے سیٹ اپ بن گیا وہاں پہ ہم نے لگا دیا اس طرح سٹینڈ ابھی اس کے جو ہے نا یہ ویڈ شیٹ وغیرہ بچھانے والی رہتی ہے تو فائنل لوگ تو اس وقت آپ کو دکھائیں گے جب یہاں پر اچھی سی سی سیج جو ہے سجائی جائے گی اس وقت ابھی فیلال ہم نے یہ سیٹنگ بتانے کہ یہ سیٹنگ ٹھیک ہوگی ہے یا نہیں ٹھیک ہوئی باکی انچالا باکی یہ بھی دکھائیں گے کہ آگے نیکسٹ ویڈیو میں کیا کیا ہونے والا ہے فیلال ہم نے ایک دفعہ گھر چلے جانا ہے کیونکہ میں کوئی تیاری شیئری کر کے نہیں آئی تھی لیکن امی نے آج ایک اور بھی کام مجھے سونک دی ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتہ چلے گا فیلال ہمارے حصے میں کون سا کام آیا ہے ہمارے حصے میں آیا ہے جی کام سیج سجانے کہہ رہی ہے کہ میں نے مہندی سجانی ہے بھئی مہندی لے کر جو آتے ہیں دولہ کی تو وہ لے کر آنگے ویسے تو شویب بھائی کے سسرال سے بھی آئے گی اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے گھر کو سجانے لائٹوں سے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو میں نے کہا چلو جو میری حصے میں آئے گا میں وہ کر لوں گی تو پھر شویب بھائی نے کہ آپ ایسا کریں دیکوریٹ جیسے یعنی کہ شادی سے پہلے دولہن کا روم ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے ایسے تو باقی آپ نے بتانے یہ سیٹنگ کیسی ہوئی ہے بیڈ روم کی کیونکہ موسٹری زیادہ تر بیڈ روم کی سیٹنگ دیکھی جاتی ہے دوسرے روم کی نسبت ابھی ویسے تو شویب بھائی کے اس روم میں سیٹنگ کرنی تھی سامان کی چھوٹا روم جو اس روم کے ساتھ لیکن وہاں پہ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹا تھا وہاں پر یہ چیزیں نہیں آنی تھی اس لئے ابھی اس کو ہم نے رکھ دیا ہے ہم نے کہا چلو میں امان آئیں گے تو وہاں پہ اس میں کریں گے سارا رینجمنٹ اور شیب بھائی کا جو باقی کا سامان ہے وہ چلا گیا دوسرے بڑے روم میں ماشاءاللہ سے کافی سارا مارکام جو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کو روم کی سیٹنگ کیسے دیکھیں فرنیچر کیسا لگا کیسا گھر لگا کلر کیسا لگا تو آپ نے ہمیں ضرور کمپلیٹ میں بتانے تو انشاءاللہ اللہ پاک سب کو ایسی خوشیں نصیب کرے جن کے بھائی ہیں ان کی جلدیس جلد شادی ہوں اور جو میرے بھائی ہیں ان کی بھی جلدیس جلد شادی ہوں جن کی نہیں ہوئی ہیں تو اللہ پاک سب کو ایسی خوشیں جب 18 سال کو ہونا ہے محمد سبان میں نے اس کی شادی کر دینی ہے بس اللہ پاک مجھے بھی یہ خوشی نصیب کریں اور میری امی جان کو بھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے آپ دعا میں یاد رکھیں اور ایسے ہی خوشیاں سمیٹھتے رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ کرو اللہ حافظ اللہ حافظ محمد سبان آگیا وہ کیا بولتے ہیں اس کو ہتھ گولے دینے ہتھ تو گولے دیندہ ہے یہ چاب بھی نکالتا ہے نہ گھوم نہ کار دے یہ لگا رہا ہے اس کے لگانے کے سٹائر ابھی لگاؤں گے آپ نہیں لگنی یہ چور ہے یہ ابھی بھابی آئی نہیں ہے پہلے چوریاں کرنی شروع کر دی محمد سبان نے تو یہاں پہ ہماری ایک چیز جو رہ گیا وہ ہے یہ کلاک یہ دیکھیں ماشاللہ یہ بھی فرنیچر کے ساتھ ہی میچ کرتا ہے تو ہمارے پاس تین آپشن ہیں ایسے کر کے دکھا دیتے ہیں ابھی اس میں سیل بھی نہیں ڈالا ہوا چلے کوئی نہیں سیل لے لیں گے پھر اس کو چلائیں گے تین آپشن ہیں ہمارے پاس ایک اس دیوار پہ ہم لگا سکتے ہیں یا یہاں پہ اوپر لگا سکتے ہیں یا اس سائیڈ پہ لگا سکتے ہیں تو میرے خیال میں زیادہ بیسٹ یہاں رہے گی باقی آپ نے مشورہ دینا ہے کہ ہم اس کو کہاں پہ لگائیں پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں جہاں پہ آپ کہیں گے ہم لگا دیں گے انشاءاللہ باقی ابھی فیلال تو اس کو رکھ دیتے ہیں